موسیقی 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 تو آپ نے دیکھ لیا ہے تبدیلی کے بعد اس سے بڑا منظر کیا دکھائیں گے جی الحمدللہ آپ کیوں شفٹ ہوئے یہاں بھائی جو سچ ہے وہ تو جھوٹ نہیں یہ سارے حضریں الحمدللہ نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں وہ بس روٹین میں نکل گیا آجا بتائیں کیوں آپ یہاں پر پی ٹی آئی میں کیوں آئے جی جب خان صاحب آئے ہیں شروع سے ہی ان کو دیکھتے تھے اور چینج کا نارا ان کا ہمیشہ سے رہا ہے لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بلدیات میں خود جب الیکشن لڑکے جیتے ہیں تو ہم اپنے حلقے میں کچھ کرنی پا رہے ہیں عوام نے ہمیں ایک بوٹ دیا ہے اور وہ ہم سے امیدیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے کام کریں گے جو ان کے دو سٹیپ کے اوپر کام ہوں گے لیکن یہ نظام اتنا کھوکھلا تھا کہ کچھ بھی ہمارا کوئی سمجھلے نہ ہمارے پاس ہیلتھ ہے نہ ایجوکیشن ہے نہ کچھ اور ہے الڈیو ایم سی کا عملہ ہے وہ بھی ہمارے انڈر نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم سریکٹ کس لیے ہوئے تو جب ہم یہ ڈیلیوری نہیں کر سکیں گے تو نیکس ٹائم بھی اگر ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ پراغرس رپورٹ تو دکھانی پڑتی ہے آپ مجھے سجیشن دے دیں کہ کس طرح کا نیا نظام آنا چاہیے جی نظام یہی ہے کہ جتنے ادارے پہلے بلدیات کے انڈر ہوتے تھے خاص طور پر لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں کہوں گا وہ ادارے ہمیں واپس دیا جائیں تاکہ ہم عوام کی صحیح طرح سے خدمت کر سکیں آپ دیکھیں کپک میں خان صاحب نے بلدیات کو مضبوط کیا تھا اور وہاں پہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ وہ جیتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب عبدالعلیم خان صاحب ہمیں با اختیار بنائے اور یہ ان کا فیصلہ ہے پارٹی کا چیک انڈ بیلنس بھی ہو آپ کے چیک انڈ بیلنس بھی ہو تو ان پر دوبارہ سے اب تو میں سوال آپ سے یہ کروں کہ صناب کہ آپ کے آپ نے کہا کہ ہمیں سکیموں کے لیے جانا پڑتا تھا ایم اینے کے پاس سی ایم پی کے پاس چوک عاشق صاحب آپ کی یوسی کے لوگ آپ کو اس آتے نہیں تھے گلا نہیں کرتے تھے کچھ کہتے نہیں تھے آپ کو کہ خدا خوف کرو ساٹے کم کرو ایک تو میں یہاں پہ نا بڑھ سا آپ کی کریکشن کرتا ہے چلو ہمیں جانا نہیں پڑتا تھا ہمیں وہ خود ہی پون کر دیتے تھے کہ آپ کی جو ترقیہ دی سکیمیں ہیں پہلے آپ نے خود ہی کہا تھا بڑی مادر کے ساتھ میں وہی کریکشن کرنے لگا ہوں کہ ہمیں وہ خود ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے ہمیں کہتے تھے کہ آپ ہمیں دیولمنٹ کی جانسی سکیمیں بھیجیں دونوں باتوں کا مقصد ہوئے کیا نا کہ کام کے لیے آپ کا پروول اوپر سے لینی پڑتی ہے بات یہ ہے کہ کام ڈریکٹ ہو یا انٹریکٹ ہو ہمیں اسے کام سے مطلب تھا ہمیں اسے یہ مطلب تھا ہم لوگوں تھا کہ ان کی جانسی ہے نا وہ ترقیہ دی کام جانسی نا وہ بیج دیں اور پی سی سی گلیاں کروا دیں وابڑا کے معاملے کلیر کروا دیں گارڈ پیر سرکوں کے کروا دیں گلیاں سیگرن ڈلوا دیں وارٹر سپیلائی جانسی نئی ڈلوا دیں اس میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نائنٹی پرسنٹ اپنے علاقے میں ہم نے کام کروایا ہیں اور لوگوں کی محرومیوں کو ہم نے دور بھی کیا گارڈ صاحب آپ نے بڑا عرصہ کور کیا لوکل گورنمنٹ لوکل باڈیز آپ نے کور کیا آپ دیکھتے رہے ہیں کیا جتنے فانڈزن کو ملتے تھے جس طرح کاشی صاحب نے بات کی کہ ہمیں اوپر جانا نہیں پڑتا تھا وہ خود ہی فون کرتے تھے کیا اتنا ٹائم ہوتا ہے میں نے ہم بھی کہ باز جیجے خود فون کرے ایک یوسی چیئرمن کو اور آپ نے بھی کور کیا ہم نے بھی کور کیا ہے ہم نے یوسیز دیکھی ہیں ہم نے پورے ہلکے دیکھیں الیکسنز میں کام تو کئی نظر نہیں آئے ہمیں بڑی صفائی کے ساتھ کاشی بھائی اپنے دوست بھی ہیں اور چیئرمن بھی ہیں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے میں آپ کی بات میں آنے لگا تھا کہہ کہہ کہ یہ نا میر صاحب ہمارا یہ کام کر تاڑی میر بانی میر صاحب یہ پانچ لاکھ نہیں چلیں دو لاکھ ہی دے کاشی تو اس طرح نہ کریں عوام دیکھ رہی ہے اور آپ کے علاقے کے خود ہی لوگ ہنسرے ہوں گے یہ اتنا بڑا ست بول رہے ہیں میری بات سننے ملک صاحب میں آپ کی بات کو جنس کا کٹوں گا نہیں آپ آپ اپنے بات مکمل کر لیں اس کے بعد میں آپ کو دلائل کے ساتھ ساری باتیں آپ کے ساتھ گرے کے گھر میں یہاں بھی ایک منٹ میں بھاگوں میں نہیں میں آپ کا بھی ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا میرے پاس تقریباً کوئی ڈس بارہ کروڑ بے مجھے فانڈ آئے ہیں میں بتا دے تم آپ کو میں لگاتا ہوں نا میں گناتا ہوں نا آپ کو بھائی بات ہے میں کہنے لگا ہوں کہ جو بائی لیکشن ہمارا زمینی دوزہ ستارہ کا لیکشن ہوا اس کے بعد ہمیں ڈریکٹ بی بی مریم نے جو ہمارے فانڈ دیں پہلے میں اپنا انے بتا دوں ہمارے انے اکسو بیس تھا میں آپ کے یونین کونسل کی اوپر بات کر رہا ہوں یہ آپ جو بلکو اس کو ملے تھے ایکشن سے پہلے مریم نواز صاحب آئی ہیں وہ وہاں پہ بانڈ لگائے ہیں وہ ماجہ زہور صاحب کو ملے ہیں ڈریکٹ فانڈ ملے تھے وہ اپنا کام کرواتے رہے ہیں ان کا ہی گناہ گیا آپ اپنی یونین کونسل کو بتائیں آپ کو تین لاکھ روپے کے علاوہ کتنے بڑھ گئے مجھے آپ اگر کہیں آپ اپنے دفتر چلانے کے لیے یونین کونسل اس کا فانڈ آپ اس سے پوچھیں آپ یہ نہ کریں کہ ترقی آدھی فانڈ آپ یہ بلائیں بات صاحب آپ بلیو کریں گے میں بلیو کروں گا پچھلے سال سردھیوں کی راتیں ہم یہاں پہ بیٹھے بہتے میر کے کمرے کے آگے کالی پٹیاں جناب نے باندھی بہنی تھی اور پورا پورا گروپ تھا اور یہ رات ساڑے بارہ وجہ بارہ وجہ کبھی بلیٹن کروا کے اور انہوں نے یہاں تا کہا اگر ہم اختیار نہ ملا ہم یہاں پہ چار بھئییں بچھا دیں گے اور آج یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو پوچھیں وہ لڑائی کسی کسی وہ اختیار آتی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اختیار نہیں دینا بھائی وہ لڑائی یہ تھی کہ وائی چیئرمن یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی آگ سنگنیچر میں ہمیں بھی ہمیں بھی تین لاکھ میں سے ٹیڑھ لاکھ واپس دیا جائے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ جو سنگنیچر آپ کرتی ہیں اس میں ہمیں بھی سنگنیچر کنے گھولکا دیا جائے کہ کاشی بھائی آپ کیا کہتے تھے کہ ساڑھ اکال دے ہائی تین لاکھ اسی تو انکتت تھی اور پیسے ساڑھ اکال دے ہائی تین لاکھ کرایا دے ہیے بیل دے ہیے ملازمان دے ٹیڑھ اسی جو ڈیڑھ لکھ تا ہوں دے جیئے چیسی کی لوگ آنگے پہ میں کیوں تو جناب یہ جو کہہ رہے ہیں جی لائٹیں آپ نے وہاں سے لئی نہیں ہمیں پانچ لائکی یہ گیارہ کروڑ پر کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگی ہوگی کہ بھائی یہ سرک تم نے چیک کر کے بلانی ہے گیارہ کروڑ کے اوپر یہ ان کے پاس ہی تھا میں نے یہ کہتا ہوں یہ آنسرا گھتی ہے گاڑی پر بیٹھتے ہیں گاڑی پر بیٹھتے ہیں وہ آپ یہ گین کریں آپ کا حلقہ ایسے سی جگہ دکھائیں گے آپ کو ایسے سی جگہ دکھائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ دانے دیں یہ ہلکا پورا اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ دوباد کی ملک صاحب نے آپ نے سائن کیے چکے دیئے آپ نے اتنے کروڑ ملے ہیں جو میں نے سکی میں بیجئے اس کو پر میرے سائن ہے میرے لیٹھر ان کے بعد موجود پڑے ہیں بھائی امی نے جو میں نے امی نے امی نے امی پیس سے لیا بھائی ایک منتر ہے ایک منتر ہے ایک منتر ہے اس بات کو بھی اگر ماننے خیر یو سی کا دتنا فنڈ نہیں ہوتا کہ یعنی کروڑ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ان کی تنخواہیں تھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں تین لاکھ رویہ تھیں وہ تین لاکھ رویہ تھیں تین لاکھ رویہ میں ان کی پیمسن بھی تھی اسے سٹیشنل کا سمان تھا یو سی اس کی بات کر رہے ہیں آپ کے فنڈ میں یہ آپ کہہ لیں آپ وہ پیانے نہیں تین لاکھ رویہ جو منتلی آتا تھا اس میں ان کی تنخواہیں تھیں اس میں یوٹیلیٹی بل تھے ان کی پینشن تھی اس میں سٹیشنل کا سمان تھا اس میں جو تھی مینٹینس کا سمان یہ تھا چلیں سالی چیزیں روڑ دیں اب فائنل کمنٹ مجھے یہ بتا دیں کہ گورنٹ نیا قانون لانے جا رہی ہے نیا بلدیاتی نظام کچھ سجیشن دے دیں یہ دو بات آپ نے کہا پہلے آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ خامیہ ہیں چینج ہونا چاہیے بہتری ہونی چاہیے کچھ سجیشن دے دیں جس پہ آپ بھی متفق ہو جائیں جناب اگر وہ نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو اسی جو ادارے جو ہیں جو بلدیات کی اداروں کو مضبوط کریں فنڈ دے دیں اگر یہ کہتے ہیں جی لا جو حکومت انہوں نے ان کو فنڈ نہیں دی یہ اختیارات نہیں دی اب یہ دے دیں کیونکہ ہم تو جو ان سے عوامی نوائندی ہیں بورڈ لے کر آئے ہیں الیکشن ہوئے ہیں الیکشن بھی سپریم کورنے کروائے ہیں جماعتی الیکشن ہوئے ہیں نشان کے کو الیکشن ہوئے ہیں تو جو انہوں نے نہیں کیا نا تو یہ کر کے دکھا دیں بھوکے مار دیا بھوکے مار دیا ان کی گورنمنٹ نے ان کو ایسے ہی ہے ان کو اختیار نہیں دی اب وہ لانے جا رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں بلکہ کہ بھائی شہریوں کے مسائل حل ہوں گے ساتھ دیں گے بھائی شہریوں کے مسائل تو پہلے بھی حل ہوں ہیں نہیں حل ہوں رہے ہوڑے ہیں تو ابھی آپ کر دیں میں یہ کہتا ہوں عمران بھی اس بیس سے نکل جاتے ہیں صرف یہ بتائیں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جی اختیارات ملنے چاہیے عوام کے مسئلے حل ہونے چاہیے ساتھ دیں گے آپ کو مطلب اچھی بات ہے اختیارات ملتی ہیں اگر اختیارات ملتی ہیں نا تو ٹھیک ہے آپ دیں اختیارات ہم جو انتے ہیں وہ اختیارات جو ہمارے بس ساتھ دیں گے ایک سان سوال کاشیب صاحب یہ بتائیں آپ طریقے ان صاحب کو جوائن کرنے جا رہے ہیں نہیں بھائی میں نہیں کرنے وہ کہہ رہے ہیں نہیں مگر ساتھ دیں گے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہم آج چکے ہیں امیر چیارمین آپ ان کو اختیارات دیں اگر اس نے نہیں دیئے تو آپ دے دیں آپ بھی مجھے بتا دیں آپ بھی مجھے بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے گورنمنٹ کے لئے میں سمجھا آپ مجھ سے پوچھنے کہ آپ کو نہیں جوائن کرنے لگے نہیں نہیں آپ نے کیا کہا سجیشن یہی ہے کہ بہتری نظام تھا دوزار ایک کا جس میں اڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈیٹ کرتا تھا ہر کام میں پیسہ تھا ہر کام میں پیسہ تھا مگر اس کا آڈیٹ ہوتا تھا مگر ایک بہت خطرہ لاحق ہوا تھا جو دوزار ساتھ میں جب دوست محمد خوصہ سی ایم تین مینے کے لئے آئے تو انہوں نے بانویں ارو روپے کی کرپشن نکال لی کہ اتنا فنڈ تھا اتنا اختیارات کا استعمال کیا گیا لٹا دیئے گئے فنڈ بانویں ارو روپے کے بقاعدہ اشتہارات چھپ گئے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے تمام اخباروں کی شہ سرکیاں شہ سرکیاں اور فرنٹ پیج کی اشتہارت سرکاری طور پر چھپائے گئے کہ یہ بانویں ارو روپے اور کتنے لوگوں کی انٹوائریز لگیں سجیشن یہ ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا نظام لے کر آ رہے ہیں براہ راست زلہ ناظرین یا میرد لاہور کو لے کر رہیں گے تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اس طرح ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جائے کہ بات میں وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل ہو سجیشن ہم اس لئے پر دے رہے ہیں کیونکہ عبدالعالیم خان صاحب اور مزیراعظم صاحب بڑی میٹنگز کر رہے ہیں اس نظام پر کہ ایسا کون سا نظام لائے جائے جو بالکل ایکوریٹ ہو اور اس سے عوام کے مسائل بھی علو جائیں آپ بتا دیں حفیق صاحب کوئی سجیشن آپ کے پاس کیا میں نے تو آپ کو بتایا آپ نے کہا اختیارات کا میں نے کہا کہ جتنے ہو جائے بہتر ہی ہمارے لیے اچھا ہی کام ہے نا عوام کا فیلہ ہی ہوگا نا آپ کے ساتھ دیں گے حکومت کا پھر دیکھیں اچھا کام جب ہمارے مسائل نہیں ہاں یا نا میں نے پھر ہی بات سولے نا مشاورت کے ساتھ کوئی کام ہو گئے تو ہم بالکل اچھا کام کریں گے یہ بھی ایک یہ بھی ایک سجیشن ہے یہ بھی ایک سجیشن ہے مشاورت پھرنے چاہیے آپ کی مخالف پہ چلیں مشاورت کرنے چاہیے اچھا کام کرنے چاہ رہے ہیں کوئی سجیشن جیس میں جیسے میرے بھائی نے بتایا چیرمن نے کہ ایم پی ایم این ایس فنڈ لیتے تھے ایم پی اگر بھاول پور ڈیرہ غازر خان یا میاں والی کہے اس نے تو لاہور میں آکے بیٹھنا ہے تو فنڈ تو ان کو خود جنریٹ سسٹم میں ہونے چاہیے ایم پی اے کے آگے جھولی پھلا کے حملی لینے پسند نہ پسند آجاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں بارہ کروڑ ملا وہ تو تین ارب ساٹھ کروڑ پہ بنتا ہے لاہور کا صرف اتنے فنڈ تو یہاں پہ نہیں آئی مجھے نہیں پتا ان کو کام ملا ہے میں یہ چاہتا ہوں میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان تریقی انصاف کے منشور کا حصہ تھا یہ بلدیاتی عوامی نمائندوں کو باکتیار کیا جائے گا ٹوٹل ڈویلپمنٹ کے کام وہ کریں گے لہٰذا اس کو ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے سوچ آپ بھی بتا دیں کیا سجیشن کوئی دے دیں اس میں پہلے تو یہ ہے کہ با اختیار پبلک کے نمائندگے ہونے چاہیے ایک ہوگی نمبر دو ان کو فنڈز ملنے چاہیے جس میں وہ گراس ٹوٹ لیول پر جو ڈویلپمنٹ ہے وہ کروا سکیں نمبر تین جو پہلے ایڈوکیشن تھی میں نہیں کہتا ہائر ایڈوکیشن اس کو کچھ تھوڑا سے اس میں اصلاح کر سکتا ہے اس کو منٹرنگ کر سکتا ہے اور صفائی کا نظام بہت ضروری ہے اس کے لوکل بارڈی کے انڈر ہونا اور واسا وغیرہ اس قسم کے میک میں سٹریٹ لائٹ یہ جو ہے یہ لوکل بارڈی کے انڈر ہونا چاہیے اور تیسری بات چوتھی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے اختیارات ہو تو بڑا سخت قسم کا چیک انڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے بڑی اچھی بڑی اچھی کر دی جی بڑی اچھی سیشن دی آپ نے جی بیروکریسی اس میں انوالمنہ ہو جو خاتمہ علیہ نے کر دی تھی صرف عوامی بلیاتی نمائندے ترکیتی کام کروائیں ایم پی اے ایم این نے بھی اس میں شامل ایم این نے ایم پی اے یا بیورکریسی اس میں انوالمنہ ہو جو سابق وزیراعالہ صاحب نے کیا تھا کہ سارے اختیاراتوں کے پاس تھے اور پیئی کمپنیز اس طرح کی تھی جن کو لوکل گورنمنٹ کے زیر اثر ہٹا دیا گیا تھا اور اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام کے کام نہیں ہوتے ہیں البتہ نونلک کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں پاکستان دریقے انصاف کے لوگ بھی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے اور ایسا بلدیاتی نظام آنا چاہیے جس بات پر سارے متفق ہیں کہ تمام جو بلدیاتی ادارے ہیں اور بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو بائی اختیار ہونا چاہیے